بسم اللہ الرحمن الرحیم دستگیر جہن گمگ سار سمان سید سرورا حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبيین احمد مجتبぁ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کہ دروار ایک اہل بار میں حدیعہ دروزالسلام اِرز کرنے کے بعد رب بن جلال کے فضل اور توفیق سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد مرکز سرات مستقیم گوجلہ والا جام مسجد رضا مجتبا میں اجتماع جمعہ تل مبارک میں خوش موئے حرمین شریفین کے موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے میری دعا ہے رب زلال جلال سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کا شرف عطا فرمائے اور خلقِ کائنات جلال جلال سب کو دارین کی زالتِ عطا فرمائے اس بار کا سفرِ حرمین میرے لیے اس لیے بھی کئی برکات کا باعث قرار پایا ہے کہ میرے والدے محترم صوفی علام صور صاحب اللہ ان کا سایہ تعدیر سلامت فرمائے ان کے ہمراہ مجھے سفر کا شرف حاصل ہوا حرمین شریفین کی حاضری ہر بندہِ مومن کی چاہت ہے اور جو جس قدر اس کا زیادہ احتمام کرتا ہے زیادہ آدھا بجالاتا ہے رب زلال جلال اسی قدر اس کو زیادہ نوازتا ہے حرمین شریفین کی حاضری اور مرحہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مختلف تینی اجتماعات میں خطاب کا بھی بہاں مقاملہ تحریکِ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم سازی کے لحاظ سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں تحریکِ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تحسیسی اجتماعات بھی اجلاس بھی منعقل کیے مختلف عرب شیوخ اور انٹرنیشنل شخصیات سے حالاتِ حاضرہ کے لحاظ سے تبادلہ خیال بھی ہوا میری دعا ہے رب ذو جلال وہاں مانگی گئی ساری دعاں کو قبول فرمائے اور خالقِ کائنات اللہ جلال امتِ مسلمہ کی عظمت بحال کرے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں رب ذو جلال سب کو ظلم سے ستم سے جبر و قاہر سے نجات عطا فرمائے ماہِ رجب المرجم میں پہلی مرتبہ مجھے ستائیسویں شب مدینہ منورہ میں گزارنے کا موقع ملا شبِ میراج کے لحاظ سے اجتماعات کا انعقاد امت کا صدیوں سے معمول ہے سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کارب ذو جلال کے دیدار کے لیے جانا جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے خلقِ کائنات جلل جلالہو کو دیکھنا یہ امت کا قطع اور متواتر عقیدہ ہے بدکسمتی سے جو لوگ اس وقت حرمین شریفین پر مسلط ہیں نجدی ٹولا انہوں نے جو بدت کی ایک خودسختہ تعریف کی ہے اس کے ذریعے سے امت کے بہت سے صحیح معمولات کو انہوں نے بدت کے زمرے میں شمار کر دیا اسی تعریف کی پاداش میں میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کو بھی انہوں نے بدت کے زمرے میں ماز اللہ شمار کیا اور پھر صرف فتووں کی حد تک نہیں اس کے بعد مختلف بابندیاں اہلِ محبت پہ وہاں آیت کی ہیں اگر اس کے باوجود وہاں کے اہلِ حق اہلِ سنت و جماعت صرف اس کا احتمام ہی نہیں کرتے بلکہ میڈیا میں اس پر دلائل بھی پیش کرتے ہیں اور مخالفین کا رد بھی کرتے ہیں یقیناً امت مسلمہ کا جمہور اسی عقیدے پر ہے جو عقیدہ ہر دور میں اہلِ سنت و جماعت کا موجود رہا ہے اس سلسلہ میں میں نے جہاں درجنوں فتوے دیکھے نجدی مللاؤں کے جو آج کئی نہیں کئی سالوں سے وہ دے رہے ہیں وہاں پر اہلِ حق کی وہ تحقیقات بھی دیکھیں جو انہوں نے جشنِ میراج منانے کے اس بات پر کی ہے اور دلائل اپنی طرف سے اس سلسلہ میں وہاں کے میڈیا پر وہاں کے انٹرنیشنل اخبارات میں ان کا تذکرہ بھی کیا رجب شریف کے اس مقدس مہینے میں ایک اہم مکالہ جو وہاں المدینہ اخبار میں چھپا جو بیس اپریل کا ہے اور وہاں کے لحاظ سے وہ دن تیسر اجب کا تھا یہ پہلے بھی اخبار اور اس کے مقالاجات کا ہم حوالہ دیتے رہتے ہیں یہ وہاں جو قدیم ترین اخبارات ہیں ان میں سے المدینہ اخبار ہے جس کے سر فرس یعنی گمبد خضرہ کی تصویر بھی ہوتی ہے المدینہ کے لفظ کے ساتھ اس کے اندر جو چوبیس صفات کا اخبار ہے موجزت الاسرائی والمیراج اس پہ انہوں نے آل سنت و جماعت کے موقف کو بیان کیا عبداللہ فراج الشریف کا یہ مقالہ ہے اسرائی والمیراج اثابت فی سیرات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہوا من اقائد المسلمین اثابت على مر العصور اسرائی اور میراج کا عقیدہ ہے یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے اور یہ مسلمانوں کے ان اقائد سے ہے جو صدیوں سے مسلمان جن عقائد پہ قائم ہے معلوم من الدین بزدرورت اس کا دین سے ہونا یہ بدی طور پر معلوم ہے عدلت سابت فی المصدرین الاساسیین الكتاب والسنہ اسراء اور میراج دونوں کی دلیلیں جو سب سے بڑے اسلامی مصدر ہیں دلیل دینے کے یعنی قرآن اور سنت ان دونوں کے اندر اسراء اور میراج کی دلیلیں موجود ہیں وَلَا يَنْفِهِ الْأَقْلُ عَبَدَهَا اَقْل کبھی بھی اس کی نفی نہیں کر سکتی اس سلسلہ میں لکھتے لکھتے انہوں نے کہا فَهَذِي الْمُجِزَةُ تَمَّتْ بِجَسَدِمْ وَرُوحِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجزہ خواب کی بات نہیں بِرُوحِ بِجَسَدِمْ وَرُوحِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ مکرمہ سے دارِ امی حانی سے پیت المقدس جانا وہاں سے صدرت الملتحہ اور اس کے بعد لا مقام ربِ جلال کا دیدار کرنا انہوں نے کہا یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ثابت ہے یعنی صرف روح میراج کرنے نہیں گئی بلکہ جسم اور روح دونوں کو ربِ جلال نے یہ شرف عطا فرمایا اور اس پر جتنے بھی کچھ لوگوں کے سوال ہیں یا فلسفہ کہتے تھے قرآن زمانے میں کہ آسمان میں خرق التیام نہیں ہو سکتا آسمان پھٹ نہیں سکتا رستہ کیسے بن سکتا ہے کوئی اوپر کیسے جا سکتا ہے یا آج جو منکرین میراج اپنی اندھی اکل کے لحاظ سے اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کہا وَلَا يَقِيسُ الْقُدْرَةَ الْإِلَهِيَّةَ عَلَا قُدْرَةِ الْبَاشَارِ اِلَّا جَاهِلُونَ کہ جو اللہ کی قدرت کو بشر کی قدرت پر قیاس کرے وہ جاہلی ہے کیونکہ رب زلجلال نے نسبت اپنی طرف کیا سبحان اللہ اثرہ بِعَبْدِهِ کہ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سہر کرائی تو ایک ہے انسان کی اپنی قدرت اور ایک ہے رب زلجلال کی قدرت تو انہوں نے کہ منکرین میراج کی اکل کا فطور یہ ہے کہ وہ بشر کی قدرت پر اللہ کی قدرت کو قیاس کرتے ہیں حالانکہ بندہ اس کی قدرت ناکس ہیں اور اللہ کی قدرت کامل ہے تو انہوں نے کہا یہ جاہل کا کام ہے کہ جو بشر کی قدرت پر اللہ کی قدرت کو قیاس کریں اور میراج کا معاملہ بشر کی قدرت سے نہیں اللہ کی قدرت سے ہے کہتے ہیں اما المؤمن بالرسول علیہ السلام یتلق عنہم خبر السما کہ جو شخص انبیاء علیہ السلام پر یقین رکھتا ہے اس کے یقین کا یہ حصہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اخبار غیب پر بھی یقین رکھتا ہے کہ رب ذو جلال اپنی طرف سے جو انہیں پیغام دیتا ہے ماننے والوں سے وہ بات چھپی ہوئی ہے لیکن جب رسول اس کا اظہار کرتے ہیں تو رسول وں کے ماننے والے خبر غیب پر یقین کر لیتے ہیں اس سلسلہ میں انہوں نے یہ لکھا سابت الاسراء فی جمیع مصنفات الحدیث اسراء حدیث اکتار الاسلام فہوا من المتواتر بہاز الوجہ کہ جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں جہاں صحابہ کرام علیہ مردوان دین لے کر پہنچے اور بعد میں جہاں جہاں پھیلا ان سب کے اندر اسراء اور میراج کے بارے میں ہر صدی میں مسلمانوں کا عقیدہ رہا اس واس انہوں کہا فہوا من المتواتر یہ متواتر عقائد میں سے ہے جو ہر صدی میں امت مسلمان کا عقیدہ موجود رہا ہے اس میں پہلے جب یہ لکھا کہ روح اور جسم دونوں کو اللہ نے دیدار کرایا پھر اس کے بعد لکھا یقظہ تن اور یہ بیداری کے عالم میں تھا اس سلسلہ میں کہتے ہیں اگرچہ انکار کرنے والے انکار کرتے رہے مگر ہر دور میں مسلمانوں نے اس پر اپنا یقین رکھا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو مانا لئن الحق یبق خالد والباطل یزہ کو کہتے ہیں حق ہمیشہ رہے گا اور باطل مٹ جائے گا اس واسطے میراج ماننے والے جس طرح پہلی صدیوں میں جمہور مسلمان موجود رہے تو قیامت تک میراج شریف کے لحاظ سے یہ عقیدہ مسلمانوں کا موجود رہے گا مسلمانوں کے دشمن وہ اس شان کا انکار کرتے ہیں کہا مسلمانوں میں سے جو اس شان کا مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے انکار کرتے ہیں کہا دالون استہوت ہم الشیعاتین ان پر شیطان غالب آ گیا ہے یعنی موجودہ مراج کے جو منکرین ہیں کہا ان پر شیطان غالب ہے شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے اور وہ گمراہ لوگ ہیں مسلمان ہمیشہ رجب میں میلاد مناتے آئے ہیں احتفاع ہوتا ہے کسی چیز کا جشن منانا کہ کہتے ہیں تقریب کو کہ مسلمان ہمیشہ اس تقریب کا احتمام کرتے آئے ہیں اور انہوں نے میراج منایا ہے فی شہر رجب اللہ روایات انہ حدثت فی ہے کا رجب میں چونکہ رب زلجلال نے دیدار کرایا اس واسطے مسلمان ہمیشہ رجب ہی میں یعنی اس رات کو جشن میراج کا احتمام کرتے ہیں اور رجب کے مہینے کے اندر محافل میراج مصطفیٰ کا احتمام کیا جاتا ہے وَيَتَذَكَّرُونَ مُوجِزَاتِ نَبِيهِمْ تَصْبِيطًا لِعِمَانِهِمْ بِحَذَدِّينِ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ کے ایسے موجزات کا ذکر اپنا دین پکا کرنے کیا جاتا تو ہر صدی کے مسلمانوں کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے دین کو محکم اور مستحکم کریں لہذا ہر صدی کے اندر ہر زمانے میں مسلمانوں نے جشن میراج کے منانے کا احتمام کیا ہے وَلَا يَدُرُّهُمُ الْاحتِفَالُ بِالْمَنَاسْبَةِ لَا فِي عَقِيدَتِهِمْ وَلَا فِي دِينِهِمْ کا میراج کا جشن منانے سے احتفال ہے حفلہ سے حفلہ کہتے محفل ہم لفظ محفل استعمال کرتے عرب والے حفلہ استعمال کرتے اور پھر اس یا احتفال ایک ہے کہ صرف کتاب لے کے میراج کا ذکر کمرے میں بیٹھ کے پڑھ دینا ایک ہے کہ اکٹے ہو کر اس کا تذکرہ کرنا یعنی جلسہ کرنا تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ میراج کا مہینہ آ جائے تو اپنے طور پر میراج والی حدیث کو بیٹھ کے اس کا مطالعہ کر لے اور محفل کا احتمام نہ کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں وَيَتَزَكَّنُونَ وَلَا يَدُرُّهُمُ الْاحتِفَالُ بِالْمُنَاسْبَاتِ لَا فِي عَقِيدَتِهِمْ وَلَا فِي دِينَهِمْ کہ اگر محفل کا انعقاد کیا جائے جشنِ میراج کی محفل کا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا لَا فِي عَقِيدَتِهِمْ نہ مسلمانوں کے عقیدے میں نقصان ہوتا ہے وَلَا فِي دِينَهِمْ اور نہ ہی ان کے دین میں نقصان ہوتا ہے چونکہ جن کا یہ رد کر رہے وہاں کے کچھ ملاؤں کا وہ اس کو بِدَتْ قرار دے کر کُلُّو بِدَتِنْ دَلَالَ وَكُلُّو دَلَالَ فِي النَّارِ یعنی میراج منانے کو جہنم جانے کا باعث قرار دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میراج کا جشن منانے سے نہ عقیدے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کے دین میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وَلَا كِنَّهُمْ يُسْبِتُونَ ایمانَهُمْ بِهَا نقصان نہیں ہوتا لیکن فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ کیا ہے کہ جشنِ میراج منانے سے بندے کا دین پکا ہو جاتا ہے اور یہ ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا وَكُلُّو مُحَاوَلَتِنْ اللَّهُ يُحْتَفَى بِالْمُنَاسْبَاتِ النَّبَوِيَا مَقْدِيُّنْ عَلَيْهَا بِالْفَشَلِ یہ جملہ وہاں کے حالات کے لحاظ سے بڑا اہم جملہ ہے انہوں نے کہا کہ کلوں محاولہ محاولہ کہتے ہیں کوشش کو ہر کوشش جو اس سلسلہ میں کی جا رہی ہے اللَّهُ يُحْتَفَى بِالْمُنَاسْبَاتِ النَّبَوِيَا کہ جتنے بھی نبوی جلسے ہیں خواہ وہ مِلَاد کا جلسہ ہو یا میراج کا جلسہ ہو جتنی کوششیں اس لحاظ سے یہاں کی جا رہی ہیں کہ نہ مِلَاد من آیا جائے اور نہ میراج من آیا جائے کہتے ہیں مَقْدِيُّنْ عَلَيْهَا بِالْفَشْلِ یہ ہمیشہ ناکام رہی ہے فشل کہتے ہیں ناکامی کو کہ یہ نہ ماضی میں کامیاب ہوئی ہیں نہ مستقبل میں کامیاب ہوئی ہیں کہ مناسباتِ نبویہ کو روکنے کے لحاظ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منسلک محافل کو روکنے کے لحاظ سے کوششیں کی جا رہی ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گی یہ ہمیشہ کوششیں خائب و خاسر ہوں گی وَسَيَبْقَلْ اِحْتِفَاعُ بِهَا دَیْدَنُوا اَهْلِ الْإِسْلَامُ کہا کہ ہمیشہ قیامت تک ان محافلوں کا انعقاد ہی اہلِ حق کا وطیرہ رہے گا دیدنُوا اہلِ الْإسلام اہلِ اسلام کا یہ طرح امتیاد رہے گا کہ یہ آخری دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اہلِ حق ان محافل کا انعقاد کر کے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے رہیں گے اور اپنے دین کو پکا کرتے رہیں گے اور روکنے والوں کے روکنے سے یہ محافل نہیں روکیں گی اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چرچے باقی رہیں گے کب تک جاری رہیں گے؟ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی یعنی قیامت تک نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ دے رہا کہ سید عالم نور مدسم شفی موازم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا ذکر ہو یا میراج کا ذکر ہو یہ ذکر ہوتا رہے گا اللہم ثبتنا علیل ایمان اے اللہ تو ہمیں ایمان پہ ثابت رکھ یعنی جس منحج پہ ہم موجود ہیں اس منحج پہ ہم جاری رہیں یہ انہوں نے اس اخبار کے صفحہ نمبر سترہ پر عصرہ اور میراج کے انوان کے ساتھ اس حقیقت کو وہاں لکھا اور یہ واضح کیا کہ جو روکنے والے ہیں ان پہ شیطان غالب آ چکا اور وہ دالون ہیں اور گمراہ ہیں اور یہ کبھی بھی محافل رکیں گی نہیں اللہ کے فضل سے یہ محافل قیامت تک جاری رہیں گے کارے تکبیر کارے رسالہ کارے رسالہ کارے رسالہ خلیمت ایشان مصطفیٰ اس دوران میں نے وہاں جن محافل میں شرکت کی اور عرب جس انداز میں نبی اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے وہ صرف ذکرِ میراج ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ ذکرِ میراج کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ بھی کر رہے تھے یعنی حالاتِ حاضرہ میں جو امتِ مسلمہ پر مشکل آئی گیا اس کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو توصل اور مدد کا عقیدہ ہے اس کا بھی اظہار کر رہے تھے یہاں تک کہ ایک محفل کے اندر یہ شیر جب میں نے سنا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یعنی سرکار کو مخاتب کر کے کہنے والا کہہ رہا تھا اتت رکونی لرمیاتِ کل رامی وانتا لمستجیرے کا خیر و حامی تو یہ ہمارے سب کے جذبات کی ترجمانی ہے یعنی جب کوئی بندہ مشکلوں میں ہو اور اسے ہر کوئی مار رہا ہو اور ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہو تو کہنے لگا اتت رکونی لرمیاتِ کل رامی رامی کہتے ہیں تیر مارنے والے کو اتت رکونی لرمیاتِ کل رامی وانتا لمستجیرے کا خیر و حامی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بھی تیر مارنا چاہے مجھے تیر مار کے چلا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے تیر مارنے والوں کے تیروں پہ بے رحم چھوڑ دے وانتا لمستجیرے کا خیر و حامی حالانکہ جسے آپ پناہ دے دیں تو آپ اپنے غلام کی حمایت کرنے میں سب سے بڑا مقام رکھ دیں مستجیر ہوتا ہے جو کسی کی پناہ میں چلا جائے جسے کوئی مار رہا ہو تو وہ مار سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ حاصل کر لے تو کہا جس کی پناہ میں کوئی چلا جائے وہ بچاتا ہے اسے تو ہر کوئی اپنے مستجیر کو جو پناہ مانگ رہا ہو اس کو بچاتا ہے تو کہا ان بچانے والوں میں سے جو سب سے زیادہ بچانے والی ذات ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات ہے حامی وہی لفظ ہے جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں تو سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ منورہ میں آج بھی اہل حق ان محافل کا اس عقیدے کے ساتھ احتمام کر رہے ہیں کہ سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہ سرکار سن بھی رہے ہیں مدد بھی فرمائیں گے اور پھر اس عقیدے اور نظریہ کے ساتھ کہ اتنا وسوق ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دے کہ جو کوئی چاہے مجھے مار کے چلا جائے ایسا نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی مظلوموں کا حامی اور فریاد رس نہیں ہے تو آپ ضرور مجھ پہ کرم فرمائیں دوسرے مقام پر ایک محفل میں جو ظاہر مدینہ کی دلی کیفیات ہوتی ہیں اب ہم اردو میں اور پنجابی میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں لیکن عرب حالانکہ بیٹھے مدینہ مناورہ میں ہیں لیکن چونکہ آئے ہوئے کچھ وہ ہیں جو دور کے شہروں سے آئے ہیں یا یہ بھی جب دور جاتے ہیں تو ان کو مدینہ کی محبت کھیچتی ہے تو سارے مل کے یہ پڑھ رہے تھے سیری لدیہا تبدہ فکل تو کونی امینہ یا ناکہ تشوک انہ نصیر نحو المدینہ سیری لدیہا تبدہ فکل تو کونی امینہ یا ناکہ تشوک انہ نصیر نحو المدینہ سر کہتے ہیں راز کو کہ میرا راز سیدہ تیبہ تاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ظاہر ہوا تو میں نے کہا کہ تم اس کی امین بن جاؤ اور میں نے کہا یا ناکہ تشوک اے شوک کی اونٹنی انہ نصیر نحو المدینہ کہ اے شوک کی اونٹنی عدب سے چل اس واسطے کہ ہم مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں انہ نصیر نحو المدینہ کہ ہمارا یہ سفر عام کسی شہر کی طرف نہیں بلکہ مدینہ منورہ کی طرف ہے اور پرہیتِ صلی اللہ علیہ وآلہ خیر الخلق وآہلہ کہ رب زلجلال تاہا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خصوصی صلات کا نزول کرے کہ جو ساری مخلوقات کے سردار ہیں اور رب زلجلال کے نزدیک جن کا مرتبہ و مقام سب سے اونچا ہے اور سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گمبتِ خضرہ کے لحاظ اپنے اشعار میں ذکر یوں کر رہے تھے وَطِلْكَ الْقُبَّةُ الْخَضْرَىُٰ فِيهَا نَبِيٌّ نُورٌ يَجْلُوْا الْغَيَاحِبُ کہ وہ جو سبز گمبت ہے الْقُبَّةُ الْخَضْرَىٰ اس کے اندر وہ ذات موجود ہے کہ ان کا نور کائنات کے سارے اندھیروں کو کافور کرنے والا ہے مدینہ منورہ کے جتنے بھی آثار ہیں اور ہر ہر گلی میں ہر ہر محلے میں یعنی ہزاروں آج ان میں سے چند علامتیں باقی رہ گئیں لیکن ان آثار کو پھر نئے سرے سے زندہ کرنے کی جو تحریک ہے عرب شریف میں وہ تحریک بھی اب رکی نہیں بلکہ پہلے سے بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے سال ہا سال مشاہداتِ حج میں مختلف چیزوں کو بیان کیا تو ایک جو جنگ جاری ہے وہاں پہ حیات الْعمر بالمعروف وَنَحِيَنِ الْمُنْكَرِ متوعوں کا جو ادارہ ہے اور دوسرا وزارتِ سیاحت وزارتِ سیاحت اس پر ہے کہ ہمیں یہ سارے آثار جو ہیں ان کو زندہ کرنا چاہیے اور وہاں بورڈ لگانا چاہیے کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اس کا تعرف کیا ہے اور بہت سا کام اس سلسلہ میں ہوا بہت سے بورڈ متوعوں نے اتارے بہت سے بورڈ جو ہیں جو ان پر لکھا ہوا تھا اس کو مٹایا لیکن اس کے باوجود اب وہاں کے اہلِ محبت جو ہے بیس سال شیخ عبدالعزیز کاکی نے لگائے اور بیس سال کے اندر اب اس میوزیم کا انہوں نے وہ سارا میٹیریل تیار کیا کہ جس کے اندر پورے مدینہ منورہ میں ہر ہر صحابی کے گھر کو معین کیا ازواج متحرات کی ہجرات کو معین کیا ہر ہر گلی کو معین کیا جتنے وہاں پر سقیفے تھے چھپر تھے ان کو معین کیا اور جس قدر بھی نبی اکرم نور مدسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم تھی ان سب کا تیون کیا اور حسن اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر مجھے زیافت پہ بلایا اور انہوں نے پچاس جلدوں پر آثار رسول علیہ السلام پر اپنی کتاب مکمل کی ہے اور ہر جلد تقریباً ایک ہزار صفحے پر مشتمل ہے اور اس کے اندر جتنے کومیں تھے جتنی ندیاں تھیں جس قدر باغات تھے ہر ہر چیز کو معین کرنے کے لئے انگلش اور عربی دونوں زبانوں کے اندر انہوں نے اپنا انسیکلوپیڈیا معین کیا مقرر کیا اور اللہ کا فضل ہے کہ شیخ عبدالعزیز کاکی اسی عقیدے پر ہے جس عقیدے کو آج سنی یا بریلوی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ اپنے گھر کے اندر انہوں نے جو محفل ملاد کا انعقاد کیا اس محفل ملاد میں جو پرانی طرز پہ ملاد پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں کہ رسول اللہ کی روح پھر نور کی تقلیق اور پھر نور کا سفر اور پھر اباؤ اجداد جو رسول اللہ صلی اللہ کے ہیں اور پھر نور کن کن پشتوں سے گزر کے آیا اور سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کی گود سے ظاہر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ کی ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات تھے اور جن موجزات کا ظہور ہوا یہ نصر اور نظم دونوں شکلوں کے اندر مختلف خطبہ نے ان چیزوں کا اظہار کیا اور جو بھی عقائد ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ کی ذات گرامی کے لحاظ سے ہر ہر عقیدے کو انہوں نے اس محفل کے اندر بیان کیا اور مجھے حد درجہ مسررت ہوئی کہ مدینہ منورہ کی وادی عقیق میں بیٹھ کر ہم جس جس چیز کو سن رہے تھے اور جس جس چیز کو سنا رہے تھے یہ وہ سارا مواد تھا جو رب کے فضل سے ہم مسجد رضا مجتبہ کے ممبر پہ بھی بیان کرتے ہیں انہوں نے اس دوران اس کتاب کا تعرف کروانے کے ساتھ مجھے یہ توفہ دیا اس وقت میرے پاس موجود ہے اور یہ یوں سمجھو کہ جو انہوں نے پچاس جلدیں لکھی ہیں ان میں سے ایک جلد کے برابر ہے اور اس کا نام ہے ادرر المنصور فی بیان معالم مدینہ تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی اہد نبوی کہ رسول اللہ کی ظاہری حیات میں جو مدینہ منورہ کے خد و خال تھے اس موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی یہ اس کا خلاصہ ہے اور وہ پچاس جلدیں اس کا تفصیلی بیان ہے اس کتاب کے لحاظ سے آج کی اس خطبہ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اہل محبت کو جو ہر دور میں حصہ ملا ہے اہل سنت و چماعت اس محبت کی انداز بے قائم ہے اور مدینہ منورہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے بار بار ذکر کی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے یہ روایت لکھی جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر سے واپس آتے تھے تو دور سے جب مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتی تھی سرکار اپنی سواری کو تیز کر لیتے سرکاری کو تیز کرتے تھے اگر سواری پہ ہوتے تھے تو سواری کو حرکت دیتے تھے کس وجہ سے مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے تو جس شہر کے درو دیوار سرکار اتنے پیار سے دیکھیں امت مسلمہ کے اندر اس کی محبت کا پیدا ہونا یہ سرکار کی نسبت کا تقاضی ہے کہ آئے صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی دلوں پر مدینہ منورہ کی محبت راج کر رہی ہے اور کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں محبے مدینہ موجود نہ ہو اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ کا فرمان ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا کہ مدینہ منورہ کے اللہ نے کثیر نام رکھے ہیں اور وہ اس کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا رب صلی اللہ نے مجھے ہجرت کر کے ایک ایسے شہر میں جانے کا حکم دیا ہے جو بستی ہر بستی کو کھا جائے گی یعنی کھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے اس کی محبت کو روکا نہیں جا سکے گا اس کا رنگ ہر شہر پہ غالب آ جائے گا اس بستی کا رنگ ہر بستی پہ غالب آ جائے گا نبی اکرم صلی اللہ سلم فرمانے قبط الاسلام کہ سرکار نے فرمایا کہ مدینہ اسلام کا گمبد ہے یعنی پورے اسلام کا گمبد مدینہ منورہ ہے اب کسی جیس کا گمبد دور سے نظر آتا تو آج گمبد کی دلیلیں پوچھنے والے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ سرکار نے تو پورے مدینہ کو اسلام کا گمبد قرار دے دیا مدینہ دوم آف اسلام المدینہ تو قبط الاسلام یعنی پورا اسلام مدینہ کے گمبد کے نیچے ہے اور وہ گمبد گمبد خضرہ ہے المدینہ تو قبط الاسلام یہ تبرانی نے موج میں عوص میں حدیث روایت کی ہے اور انہوں نے شیخ عبدالعزیز کاکی نے اس کے اندر ان لفظوں کے اندر ذکر کیا ہے المدینہ تو قبط الاسلام مدینہ اسلام کا گمبد ہے و دار الایمان مدینہ ایمان کا گھر ہے و ارد الہجرہ اور مدینہ دار الہجرت ہے و مبوو الحلال والحرام مدینہ وہ ہے جس کائنات کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے یعنی پوری کائنات میں حق باطل کا امتیاز کرنے والی سرزمین کا نام مدینہ منورہ ہے اس کے اندر انہوں نے مدینہ منورہ کے نام لکھتے ہوئے کہا کہ مدینہ دار السنہ ہے سنت کا گھر اس واسطے کہ حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ عنہ اور بالخصوص حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جس وقت حج کے موقع پر وہ مکہ مکرمہ میں کوئی اجلاس مناقض کرنا چاہتے تھے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ میں یہ چاہتا کہ آپ یہ آپ شورا کا کرنا چاہتے ہیں آپ مدینہ منورہ میں جا کر کریں کس لیے لینہ دار الحجرات والسنہ اس واسطے کہ مدینہ دار الحجرت بھی ہے اور دار السنہ بھی ہے والسلام اور مدینہ دار السلامت بھی ہے کہ وہاں جا کر جو گفتگو ہوگی اور جو اہم فیصلے ہوں گے ان میں کسی لحاظ سے کوئی ایسے بندے کی رائے شامل نہیں ہوگی کہ جس سے کل ہمیں نقصان پہنچنے والا ہو موسم حج میں تو ہر طرح کے لوگ آئے ہوتے ہیں اور ہمیں اس وقت جو درکار ہیں اہل فقہ اور اہل رائے لوگ ہیں اور اس کے لیے ہمیں مدینہ منورہ جا کر اجلاس کرنا پڑے گا اس واسطے کہ مدینہ دار سنت بھی ہے اور مدینہ دار سلامت بھی ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم میں حدیث شریح موجود ہے فرما واللذی نفسی بیادہی مجھ اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یعنی مدینہ کی بہار ہمیشہ برقرار رہے گی سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ سے اراز کر کے نکل گیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے جانے کی وجہ سے کوئی مدینہ میں کمی آ جائے سرکار فرماتے اللہ اس سے اچھا بندہ مدینہ کو عطا فرما دے گا اس وحث یعنی مدینہ کی رونک میں کمی نہیں آئے گی جو وہاں سے نکل گیا اس سے اراز کرتے ہوئے رب ذو جلال اس سے اچھا بندہ مدینہ منورہ کو عطا کرے گا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مدینہ منورہ کے لئے دونوں جہاں کا احتمام کیا یعنی یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ سرکار دعا مانگی مدینہ منورہ کے لئے اور سرکار نے محبت بھی ڈبل مانگی اور رسول اللہ نے اس کے لئے برکتیں بھی ڈبل مانگی اور ساتھ ہی یہ حدیث بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے جس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے سرکار فرماتے ہیں من استطاع یموت فی المدینہ تی فل یموت بہا کہ جو مدینہ منورہ میں مر سکتا ہے وہ مر جائے اب مر سکنے سے حرمت علیل جنت جو خود کشی کرے اللہ فرماتا اس بندے نے مجھ سے آگے گزرنے کی کوشش کی ہے میں نے اس پہ جنت حرام کر دی اتنا جرم ہے خود کشی تو یہاں خود کشی کا ذکر نہیں یہاں سرکار اصل چاہتے ہے کہ جو بندہ لمبے وقت تک مدینہ منورہ رہ جائے سرکار فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ بِهَا وہ مدینہ منورہ میں مر جائے فَانَا أَشْفَا لِمَئِ يَمُوتْ بِهَا فرمایا مدینہ میں جینا ہی اچھا نہیں مرنا بھی اچھا ہے کیوں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا اس کو جنت لے جانا میرا کام ہے فَانَا أَشْفَا اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے اس میں آپ نے فرما نَشْفَو لَهُ وَنَشْحَدُ لَهُ ہم اس کی سفارش بھی کریں گے اور ہم اس کے مومن ومنے کی گواہی بھی دیں گے مدینہ منورہ کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بار بار کہے جو حضرت سعید میں نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو رویت کرتے ہیں سرکار نے فرما مدینہ مدینہ لوگوں کے لئے بہتر ہے کاش کہ پتا چل جائے لوگوں کو یعنی یہ بالخصوص صحابہ کرام علیہ مردوان کے لحاظ سے بھی کہا فرما جس وقت مختلف شہر فتح ہو جائیں گے تو کوئی کہے گا میں اس شہر میں چلا جاتا ہوں کوئی کہے گا میں مصر میں چلا جاتا ہوں کوئی کہے گا اگر جان لے وہ تو پھر مدینہ ہی ان کے لئے اچھا ہے یہ مدینہ خیر ہے ان کے لئے رب سلچلال نے اس میں اس قدر برکات رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے احتمام کیے جو حصی طور پر جو مدینہ منورہ جاتا وہ دیکھ سکتے آج بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریفین انہوں نے اس کتاب میں لکھی اور یہ بھی شرط مسلم پر ہے اور امام بخاری نے علادب المفرد کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے امام احمد بن حنبل نے اور مسند بزار میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھا خطبہ دے رہے تھے ناظر انہوالیمن سرکار نے یمن کی طرف دیکھا فقال اللہم اکبل بقلوبہم یا اللہ یمن والوں کے دل بھی ادھر متوجہ کر دے وَنَازَرَا إِلَى الشَّام شام والوں کو دیکھا فقال اللہم اکبل بقلوبہم رب شام والوں کے دل بھی مدینہ منورہ کی طرف پھیر دے وَنَازَرَا نَهُوَالْعِرَاق سرکار نے اراق کی طرف دیکھا فقال مثلہ ذالے کا ایسے ہی فرمایا اللہم اکبل بقلوبہم ان کے دل بھی مدینہ منورہ کی طرف پھیر دے اور یاد رکھیں یہ بڑے مکات ہیں اور ہمارا مکات ہے یمن والا تو وہ جو یمن والوں کی دعا ہے ہم اس دمرے میں شوار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ یمن والوں کے دل بھی مدینہ منورہ کی طرف پھیر دے یہ کہنے کے بعد نبی اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مرزقنا من سمرات الارد رب پھل اگرچہ کائنات کے کسی کونے میں پیدا ہو وہ میرے شہر ضرور پہنچنا چاہیے اب دیکھو سمرات الارد یعنی زمین کے جتنے پھل ہیں رزق ان کا تُو ہمیں عطا فرما سمرات الارد دنیا کے مختلف کونوں میں مختلف ملکوں میں پھل پیدا ہوتے ہیں ہمیں پاکستان میں رہ کے پاکستان کے سارے حصوں میں جو پیدا ہونے والے پھل ہیں وہ میسر نہیں مگر مدینہ منورہ جاؤ گے تو ہر قسم کا پھل کھانے کو مل سکتا ہے سمرات الارد کا زفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کی یہ اللہم ارزقنا من سمرات الارد کہ جو سمرات الارد ہیں زمین کے جتنے بھی سمرات ہیں ان کا تُو ہمیں رزق عطا فرما وَبَارِقْ لَنَا فِي مُدْدِنَا وَسَائِنَا اے اللہ تُو ہمیں برکت دے دے ہمارے پیمانوں کے اندر ہماری فصلوں کے اندر تو نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے پوری دنیا میں مدینہ منورہ کی خجوریں جاتی ہیں اور روزانہ وہاں پر جو دستر خان سجدے ہیں کتنی برکتیں رب زل جلال نے شامل کر دی ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے اندر اور سرکار دعا علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے ہر طرح کا اعتمام کر دیا شفا کا اعتمام کیا ہے رزق کا دعا کا برکت کا کہ پوری کائنات اس کو اپنی محبتوں کا محور بنائے گی اور پھر جو بھی مدینہ منورہ پہنچے گا محروم نہیں جائے گا اگر اس کا یقین محکم ہے تو ضرور جولیاں بھر کے واپس لوٹے گا نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا یہ جو خاک شفا والا مسئلہ ہے اس پر بھی انہوں نے دلیل پیش کی اور چونکہ ہر ایک کے ساتھ تصویر بھی دی ہے تو یہ وہ جگہ ہے خاک شفا والی کہ جہاں اب انہوں نے کئی گندگیاں پھیکی ہوئی ہیں کہ لوگ رہاں سے مٹی نہ اٹھائیں یہ وادیے بطہان ہے اس کا خصوصی پس منظر انہوں نے حدیث شریف میں بیان کیا کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کہتے ہیں وَقَدْ عَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مَرِيدٌ کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس بیمار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ یادت کے لیے تشریف لے گا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دم کرنا تھا دعا کرنی تھی اس کی علاوہ سرکار نے کیا کیا حضرت ثابت کہتے ہیں سرکار نے بطہان وادی سے مٹی پکڑی بطہان وادی سے مٹی پکڑ کر فَجَعَلَهُ فِي قَدْحِن اسے پیالے میں ڈالا سُمَّ نَافَسَ عَلَيْهِ بِمَائِن پھر پانی اس میں ڈال کے سرکار نے پھونک ماری وَسَبَّهُ عَلَيْهِ اور وہ پانی مٹی جس میں مکس تھی وہ حضرت ثابت بن قیس پہ گرا دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی اس بطہان وادی کی مٹی بارا حضرت ثابت بن قیس پہ گرایا تو حضرت ثابت بن قیس کو شفاہ ملی تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دعا مانگ دینا کافی تھا لیکن جو اس مٹی کو سنت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں مکس کیا تو امت نے ویسے تو سارا مدینہ ہی دارشفاہ ہے لیکن وادی بطہان کو خصوصی طور پر خاک شفاہ کے لحاظ سے اس لئے نسبت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس مٹی کو وہاں پر استعمال کیا یہ حدیث شریف سننے ابی داود میں بھی ہے اس کے علاوہ نصائی شریف میں بھی ہے ابن حبان میں بھی ہے اور سنت کے لحاظ سے یہ بھی بالکل رجال اس کے صحیح ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان اسباب کا استعمال کرنا ہے کیونکہ سرکار شارے ہیں شریعت بنانے والے ہیں اور پڑھانے والے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر کوئی تبرکات سے شفاہ حاصل کرتا ہے تو یہ تباہم پرستی نہیں ہے بلکہ سنت نبوی ہے کہ سرکار نے خود اس مٹی کو مکس کر کے پانی کے اندر ان کے اندر اسے ڈالا اور اپنی اس سنت کو واضح فرمایا اور سب سے بڑھ کر مدینہ منورہ کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا لیسنس دیا وہ یہ ہے کہ فرمایا کبھی بھی مدینہ منورہ میں شرک نہیں ہوگا ہم نے وہ جو گمد خزرہ سیمینار کیا تھا اور پھر مکین گمد خزرہ ملین کانفرنس اس کے اندر کچھ حوالہ جات پیش کیے تھے اس میں البانی اور اس کی تہذیر الساجد اور دیگر کچھ حوالے وادی کے پیش کیے تھے معذر اللہ جنہوں نے لکھا کہ مسجد نبوی میں اب بھی شرک ہو رہا ہے اور یہ مطالبہ کیا تھا انہوں نے کہ ایک دیوار بنا دی جائے مسجد نبوی اور روزہ رسول کے درمیان تاکہ مسجد میں لوگوں کی نماز صحیح ہو اب نماز صحیح نہیں ہو رہی کہ معذر اللہ اس میں شرک ہو رہا اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو صوفہ کا والا چبوترا ہے اس کو وہاں سے ختم کیا جائے کہ یہ مشرکوں کے چلنے کی جگہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ تصور نبی کی قبر کا کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں یہ ساری چیزیں معذر اللہ آج اس مرکز اسلام کے اندر جس شرک کی جڑے سرکار نے کٹ دی تھی ان مفتیوں نے یہ کہا کہ اب بھی مسجد نبی شریف کے اندر شرک ہو رہا ہے اور پھر مطالبہ کیا معذر اللہ یہ بھی کہ سرکار کی قبر شریف کو وہاں سے منتقل کیا جائے تاکہ مسجد نبی میں شرک نہ ہو کہ لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں جا کر اور مسجد نبی میں شرک ہوتا یہ ان لوگوں کی گندی سوچ ہے اور ادھر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان کیا ہے شیخ عبدالعزیز نے اس کتاب کے اندر اس حدیث کو بھی ذکر کیا کہ تہرہ اللہ تعالی من الشرک کہ رب نے مدینہ منورہ کو شرک سے پاک کر دیا ہے یعنی نجدیوں کو اب بھی مسجد نبی کی اندر شرک نظر آرہا اور اہل حق کو صرف مسجدینی کا پورا شہر مدینہ شرک سے پاک ہو چکا ہے اور پھر شہر مدینہ نہیں پورا جزیرہ عرب شرک سے پاک ہو چکا ہے اس سلسلہ میں انہوں نے اس حدیث شریف کو لکھا کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہے وہ ربیت کرتے ہیں کہتے ہیں خرج تمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہم مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے فالتافتہ علیہ سرکار نے توجہ سے میری طرف دیکھا فقانا اور فرمایا ان اللہ قد برہ حازی الجزیرہ تا منہ شرک فرمایا جتنا بھی جزیرہ عرب ہے اللہ نے اس کو شرک سے بری فرما دیا ان اللہ قد برہ حازی الجزیرہ تا منہ شرک وفی روایت ان اللہ تعالیٰ قد طہرہ حازی القریہ تا منہ شرک کہ رب زلجلال نے مدینہ منورہ کو شرک سے پاک کر دیا ہے تو یہ اہل حق مدینہ منورہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ احادیث لکھ رہے ہیں جو حدیثیں صدیوں سے آئمہ نے لکھی بالخصوص اس حدیث کو مسند ابی یالہ میں لکھا گیا مسند بزار کے اندر اس کو لکھا گیا اور اس کے ساتھ تبرانی نے اس کو روایت کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لئے احتمام کیے کہ وہاں سے میرے آقا علیہ السلام نے جو وبا تھی مدینہ کی فرما یہاں سے نکل جائے جوفہ چلی جائے یہاں وہ وبا موجود نہ رہے برکت کی دعا کی اور پھر شرک کے خاتمے کے لئے بھی رب زلجلال سے مدینہ منورہ کی سیکورٹی حاصل کر لی اور کہا تاؤن کا مرض کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تجال ساری زمین کو روند ڈالے گا مگر نہ مکہ میں داخل ہوگا نہ مدینہ منورہ میں داخل ہوگا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے یعنی پہلے گارنٹی دے دی ہے چلو پورا جزیرہ پھر اس میں مدینہ منورہ اور پھر اس میں مسجد نبی شریف اور آج کے ظالم کہے کہ مسجد نبی میں ہر وقت شرک ہو رہا نہیں نہیں میرے آقا علیہ السلام نے پورے شہر مدینہ اور جزیرہ عرب کو شرک کے لحاظ سے اللہ نے شرک سے اس جزیرے کو جزیرہ عرب کو بری کر دیا ہے اور رب زلجلال نے جب مکہ فتح ہوا شیطان رو رہا تھا اس کے چلو نے پوچھا وجہ کیا ہے یہ بھی حدیث تبرانی میں ہے اس نے کہا آج کے بعد اس جزیرے میں شرک نہیں ہو سکے گا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس سہر کے لحاظ سے آج کے اس خوشبوہ حرمین کے موضوع کو مکمل کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل مدینہ کے لیے خصوصی احتمام کیا اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے اللہم من ظالم اہل المدینہ رب جس نے اہل مدینہ سے پر ظلم کیا وَأَخَافَهُمْ جس نے مدینہ منورہ میں گئے ہوئے بندے کو ڈرائا یہ سرکار کا اپنے شہر کے لیے یہ تمام ہے جس نے مدینہ منورہ میں گئے ہوئے کسی بندے کو ڈرائا یا ظلم کیا سرکار فرماتے فَأَخِفْو رب تو بھی اسے ڈرائا جو مدینہ منورہ میں گئے ہوئے کسی کو ڈرائے یا مدنی کو ڈرائے تو بھی اسے ڈرائا وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اجْمَائِينَ دنیا کے باقی شہروں کا اور انداز ہے مدینہ منورہ کا اور انداز فرمائے مدینہ منورہ کی اہل پر جس نے ظلم کیا اے اللہ اس پر تیری لعنت ہو تیرے فرشتوں کی لعنت ہو اور سارے لوگوں کی لعنت ہو لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفُ وَلَا عَدَلْ قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا اہلِ مدینہ پر ظلم یزید نے کیا اور پھر اہلِ مدینہ پر آخری ظلم یعنی آخری سے مراد ہے یہ جو قریب ترین زمانے کا سب سے بڑا ظلم ہے وہ ان نجدی حکمرانوں نے کیا جب لاکھوں اہلِ مدینہ کو شہید کر دیا گیا اور برطانیہ کے ٹینکوں کے ذریعے سے قبضہ کیا گیا اور پھر بلڈوزر چڑھا دیئے گئے جنت الوقی پر تو یہ اہلِ مدینہ کو ڈرانے کا جو جرم ان لوگوں نے کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صرف وَلَا عَدْلُ جس نے ایسا ظلم کیا ہے اہلِ مدینہ پر اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا اور اس کا کوئی نفل بھی قبول نہیں ہوگا کوئی خدمتِ اسلام اس کی معتبر نہیں ہوگی اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کے لحاظ سے جو سارے احتمام کیے ہیں ہر بندے کا ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رزق اور دعا اور برکت کے لحاظ سے جو احتمام کیے اس میں اس شہر کو شہرِ امن قرار دیا اس کے حرم کے بقاعدہ احکام بیان کیے اور فرمایا کہ جو اسلحہ لے کر درانے نکلے اہلِ مدینہ کو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی تو یہ خصوصی احتمام ہے ربِ ذوالجلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہلِ مدینہ منورہ کے لحاظ یہاں تک کہ ارشاد فرما دیا الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ کہ اجبا خجور جنت سے آئی ہے اور سرکار نے فرما فِيهَا شِفَاءٌ مِنَسَمْ مِنَ جو زہر کھا چکا ہو اگر چاہتا ہے زندگی بچ جائے تو وہ اجبا خجور کھائے گا تو زندگی بچ جائے گی نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقدس مسکن میں بالخصوص جو مقصورہ شریف ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے ان تمام امور کو واضح کیا جو چیزیں کافی دیر سے مٹائی جا چکی ہیں میں صرف ایک چیز آپ کو اس وقت دکھانا چاہتا ہوں یہ غلاف ہے مواجہ شریف کا اور اس پر کچھ احادیث لکھی ہوئی ہے کچھ تو اتنی باریک ہے کہ پڑھی نہیں جا سکتی اور کچھ واضح طور پر پڑھی جا سکتی ہے صدیوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غجرہ مبارکہ ہے اس کیا جو فرنٹ ہے یعنی جس کے سامنے اب جالیاں لگی ہوئی ہیں اس پر یہ غلاف ہوا کرتا تھا اور اس پر وہ حدیث لکھی ہے جس کے خلاف آج وہاں ہر خطبہ دیا جارا یہ فرنٹ پر اس میں حدیث لکھی ہے منزار قبری وجبت لہو شفاہاتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اور ساتھ یہ جو دو دائرے ہیں دونوں طرف ان میں بھی وہ حدیث ہے آج جس کے انکار میں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ حدیث لکھی یہ لکھی ہے لَوْ لَا كَلَمَا خَلَقْتُ اللَّفْلَا محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان پیدا نہ کرتا تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو اہل محبت کا طریقہ تھا انہوں نے یہ تصویر دے کر ساتھ اس کا پورا تعرف لکھا اور اس کے علاوہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو مناسبات ہیں ان کا یہاں ذکر کیا اور بن خصوص جو حجرہ مبارکہ کا غلاف تھا جو اب تبدیلی کر دی گئی اس میں بطور خاص اہلِ بیتِ اتحار کی جو فضیلت کی آیت ہے یہ بڑے جلی انداز میں لکھی گئی تھی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ رِسْ اہلِ حق نے ہر ہر چیز کو اجاگر کیا ہر ہر ستون کا تعرف لکھا ہر ہر ستون کے لحاظ سے جو اس کی تاریخ تھی مسجد نبی شریف کے اندر اس کا ذکر کیا یہ ایک جلد کے اندر اس کا خلاصہ ہے اور پچاس جلدوں کے اندر اس کی تفصیلات لکھ کر وہاں عرب شریف کی سرزمین سے ان لوگوں نے نئے سرے سے ہر ہر نشانی کو زندہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اللہ کا فضل ہے پاکستان کے عوام کے دلوں میں بھی جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی محبت ہے اس کے لحاظ سے ایک دلیل بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس سال وہاں پر لوگ پہنچے ہیں عمرہ کرنے کے لحاظ سے عرب اخبارات نے سعودی عرب نے آداد و شمار بیان کیے کہ موسمِ حج میں یعنی آج کا موسم جو گزرا پھر اس کے بعد کچھ دیر کیلئے عمرہ بند رہا پھر عمرہ شروع ہوا ابھی رمضان اور یہ شابان کے جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بات کی بات ہے یہ درمیانے جو چند مہینے اس کے لحاظ سے عداد و شمار بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اکتاریس لاکھ لوگ پوری دنیا سے عمرہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں یہ ایک زندہ دین ہے زندہ امت ہے اب مسروفیت ہر شخص کی کتنی ہے مہنگائی کتنی ہے حالات کیسے ہیں اور پھر ابھی تو کتنے بلاد اسلامیہ ہیں جو خانہ جنگی میں ہے جہاں سے کوئی پہنچ نہیں سکتا اور بعض پہ ویسے پابندیاں ہیں وہاں جانے کے لحاظ سے اکتاریس لاکھ موتامرین عمرہ کے لیے موسم عمرہ میں پہنچے اور ان میں پہلا نمبر پاکستان کا ہے یعنی اکتاریس لاکھ میں جو پہلا نمبر ہے وہ پاکستان کا ہے اور پاکستان کے جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں اس موسم عمرہ میں حج کے بعد سے لے کر اب تک ان کی تعداد انہوں نے دس لاکھ پندرہ ہزار تین سو تیرہ بتائی تو یعنی کل عمرہ کرنے والے اکتاریس لاکھ ہیں اور ان میں سے دس لاکھ جو ہے دس لاکھ پندرہ ہزار تین سو تیرہ یہ پاکستانی ہے تو یعنی یہ بطور خاص ایک رغبت کی دلیل ہے اتنا یعنی اگرچہ مہنگائی اور مختلف قسم کے عوارض اس کے ہوتے ہوئے بھی یعنی جن لوگوں نے حرمین شریفین کا قصد کیا اور پھر مدینہ منورہ میں جا کے دیرے لگا لیے تو دس لاکھ پندرہ ہزار تین سو تیرہ دوسرا نمبر انڈونیشیا کا ہے اور وہ چھے لاکھ اٹھاون ہزار سات سو نوے افراد ان کے پہنچے لیکن دس کا اور چھے کا یہ فرق واضح ہے اور تیسرا نمبر جا وہ انڈیا کا ہے اب وہ ایک ہندووں کا ملک ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو خطہ برے صغیر کا ہے یہ ذرخیز بڑا ہے اس میں محبت کا ایک اپنے ہی انداز ہے تو تیسرے نمبر پر انڈیا ہے اور وہاں سے تین لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو چوبیس لوگوں نے اس موسمیں عمرہ کی اندر عمرہ کیا تو یہ اہل پاکستان سعودی عرب جا کر اجاز مقدس میں عمرہ کرنے کے لحاظ سے اتنے کثیر تعداد میں خود اس پر حیران ہوں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یعنی عمرہ اور پھر اس کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں اور اس کے لحاظ سے یوں تو ایک ظاہر بھی بدل دیتا ہے دل کا موسم ساتھ لاتا ہے مدینے سے ہوایں تیری جس سرزمین کا دس لاکھ نمائندہ وہاں پہنچا ہے تو یقیناً اسی لحاظ سے برکتیں لے کر بھی وہ دس لاکھ واپس لوٹے ہیں رب زلجلال یہ ذوق و شوق مزید اجاگر کرے میں اس موقع پر فکر مستقیم کا جو نیا شمارہ چھپ چکا ہے اس کا اعلان کر رہا ہوں اس میں نہایت ہی اہم مضمون ہے یہ مضامین بڑی میند سے تیار کیے گئے ہیں سٹال پر باہر موجود ہوگا خود بھی خریدیں اور دوستوں کے لیے بھی لے کے جائیں اس کے لحاظ سے عمرہ میں وہاں ہوتے ہوئے جو میں نے کلام لکھا تھا اب اس کا تفصیلن پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن اجمالاً یہ کہتا ہوں زمانے کی گھٹن میں جب بلائیں آزماتی ہیں مجھے شہر مدینہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں زمانے کی گھٹن میں جب بلائیں آزماتی ہیں مجھے شہر مدینہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں ہنینو بدر کا ہو مار کا یا کے یمامہ ہو مجھے اصحاب و عطرت کی وفائیں یاد آتی ہیں نظر آتے ہیں جب مجھ کو بکاری بادشاہوں کے نظر آتے ہیں جب مجھ کو بکاری بادشاہوں کے مجھے میرے نبی کی سب عطائیں یاد آتی ہیں کسی کو ناز دولت پر کسی کو ہے حکومت پر مجھے میرے نبی کی سب دعائیں یاد آتی ہیں کسی کو ناز دولت پر کسی کو ہے حکومت پر مجھے میرے نبی کی سب دعائیں یاد آتی ہیں ذکر ہوتا ہے جب انسانی آنکھوں کی ترقی کا مجھے اصحاب نبوی کی نگاہیں یاد آتی ہیں بیان کرتے ہیں جب وائز گلو گلزار جنت کا جنت کی خوبصورتی جنت کا حسن بیان کرتے ہیں جب وائز گلو گلزار جنت کا مجھے شہر نبی کی ساری راہیں یاد آتی ہیں بیان کرتے ہیں جب وائز گلو گلزار جنت کا مجھے شہر نبی کی ساری راہیں یاد آتی ہیں شکایت کر رہا ہو جب زمانہ شکایت کر رہا ہو زمانہ تشنگی کی جب شکایت کر کے روتا ہے مجھے تب فضل نبوی کی گھٹائیں یاد آتی ہیں اے عاصف گرچ ارباب چمن القاب دیتے ہیں مجھے تو ہر گھڑی اپنی خطائیں یاد آتی ہیں وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين